آپ نے مقابلہ کرنا ہے ساڑھے نو سال جو ڈا صاحب کی سرکار رہی کس کا اور دس سال میں ایک منہ کم رہی کھٹر صاحب کی منورلال کھٹر جی کی اور تھوڑے دن سے آئی اپنی نایب سینی کی آپ اندازہ لگا لے نا آپ کے کتنے بچے اس سرکار میں نوگری لگے کیسے لگے اور اس سرکار میں کتنے لگے اور کیسے لگے آپ کو فرق نظر آ جائے گا جہاں تو یہ میری جانکاری ہے پرانے وقت میں میں بھی حصہ رہا ہوں ان سرکاروں کا بھی تھوڑا وقتا لگ رہا پہلے ہی سمیہ تھا چاہے وہ بی جے بی کی سرکار بھی ہوتی سیر کی تو لسٹ جاتی تھی باقیدہ ایملے کی مقمنتری کے یہاں سے سفارشیوں کے وہی بچے لگتے تھے یا کوئی کسی کی سفارش نہیں ملتی تھی تو بھائی وہ دیلے پولے کا اندازم کرتا تھا لیکن یہ سرکار آنے کے بعد نقصہ پلٹ گیا انہیں قریب گھروں کے بچے جو اس سمیہ سپاہی لگنے کے لیے ترستے تھے چپراسی لگنے کے لیے سفارش ڈھونڈتے تھے یا نقصہ پلٹ گیا اندازم کرتے تھے اس راج میں آپ حساب لگا لو کھیڑا خیمہ ہوتی میں کتنے بچے لگے ہیں بتاؤ بچہ آسار پہلے کتنے لگے باتہ بھی نہیں کھلا اندازہ لگا لو تو اس راج میں جو سپاہی لگنے کے لیے بھی سفارش ڈھونڈتا تھا یا انتظام کرتا تھا پیسے کا وہ بھائی مفت میں ڈی ایس پی اسپیکٹر سب اسپیکٹر ایچ سی ایس رنگ کے لوگ بڑی بڑی نوکریوں کے لوگ بینہ سفارش کسی کے نہیں گئے ایک تو بھائی یہ مقابلہ کر لے آپ دوسرا جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ابھی بتایا اس بچے نے بڑا بستار سے بتایا سڑک کی باتیں بتائی اور بتائی اس راج میں کہاں کہاں ڈیولپمنٹ ہوئی میرے خیال سے بینہ بید باؤر یہاں میں سب جگہ کام ہوئے سب جگہ ڈیولپمنٹ سڑکے سارا کچھ ہویا ایک گام میں گئے تھے ہم بیٹانی میں وہ کہہ رہے دے دی مارے گام میں سوڑا کروڑ روپیہ آگے جبکہ کوئی ملے نہیں تھا سارا کروڑ تو یہ مقابلہ کر لے بھائی دوسری بات اگر سرکار کو بناو گے بی جے پی والی کو تو بھائی بہت ہی گریب گھر کا بالک بہت ہی ہونہار جس کا آپ نے دیکھ لیا چھوڑے سے مینے میں کام صبح سات بجے اٹھتا ہے رات کے دو بجے تک بھی اگر کوئی بار نہ آگے بیٹھے اس سے بھی مل کے جاتا ہے سبھی سمجھاوں کا سمادان کرتا ہے نائب سے نہیں اگر بی جے پی کی سرکار بناو گے نائب سینی مقمندری ہوگا اور نریندر موڈی جو اس دیش کا گورو اس دیش کی جتنے جس نے عزت بنائی سواب ایمان سب کچھ اس دیش کے لیے جس نے کیا نریندر موڈی اس کو داقت ملے گی اس کو ارزا ملے گی اگر یہاں بی جے پی کی سرکار بناتے ہو نائب سینی مقمندری ہوتا ہے تو بھائی اس کے کام دیکھ لو نریندر موڈی کے تین سو ستر دہرہ اٹھائی بوجھیاں اگر مالا کرتے پتھر اور بیچارے خون بیتے بیتے بھی اپنے اتھیار نہیں اٹھا سکتے تھے اور اس نے تو بھائی وہ دیش سے الگ ہو چکا تھا کسمیر دوبارہ کسمیر بھارت میں شامل کرا دیا تین سو ستر دہرہ توڑ کے رام مندر کا اندرمان کرایا جس کے بارے میں کانگرسیوں نے بیان دے دیا تھا کہ دس سال قبیل سیبل نے سپریم کورٹ میں بیان دیا تھا کہ دس سال چھیڑنے کی ضرورت نہیں اس کو رام مندر کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے کو وہ نریندر موڈی نے بنا دیا ہماری مسلم بہن بیٹیاں جو ایک نلائک سا کوئی مل جاتا تھا اس کو گھر وڑا ساٹھ سال کی مدرگ کو بھی طلاق 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 تین بار طلاق کے دیتا تھا اور وہ بچاری اس کو گھر سے بار نکال دیتا تھا کوئی قانون انچارہ جو ہی نہیں تھی کسی بچاری گھر سے بار جا گئے تھے کسی طرح کہیں جاؤ ایسا برا تھا وہ قانون تین طلاق والے ختم کر دیئے قانون بڑھا کے اور بھائی ہماری بینڈ بیٹیوں کو ان کے لئے تو ایک فرشتہ ہے اول تو دیش کے لئے فرشتہ ہے نریندر مودی ایک ٹھائی ریڈرویشن ایمیلے بنو گی ایم پی بنو گی ایک ٹھائی اور اس کے بعد جی کرا جس کے خلاب اپنی قابلیت کا ادار پہ اور فالتو بن جاؤ سارے دیش میں یہ قانون نریندر مودی نے بنائے پہلے کیا حال تھا جب کانگریس کا کسی پرائیم نسٹو جاتا تھا امریکہ میں اور دیش میں ہمارے یہ ڈاکٹر منمون سنگھ تھے بہت ہی قابل پرائیم نسٹو تھے امریکہ میں گئے تو ان کی تلاسی لے لی نریندر مودی تو بھائی اس کے کوئی آنکھ مارک ڈال کے نہیں دیکھ سکتا پتین بھی عزت کرتا ہے روس وڑا یوکرین وڑا جس سے لڑائی اور ہی وہ بھی عزت کرتا ہے بھائی ڈین امریکہ کا راستے پتی وہ بھی عزت کرتا ہے اور انیک راستے پتی اور پرائیم نسٹر نت مستق ہو کے اس کو سلام کرتے ہیں دیش کا بہت بڑا گروہ بڑا ہے اندر اندر مودی نے اور بھائی جہاں تک میرا سوال ہے بہت لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ تو باہر کا ہے باہر سے آیا ہے باہر یہ آدمی کام نہیں دے گا بھائی میں اپنا اپنی آیا ہوں مجھے پارٹی نے بھیجا ہے اور پارٹی نے کس لیے بھیجا ہے کہ یا ہریانہ کی بی جے پی کی سرکار بنا سکوں نائب سنگھ سینی کو مخمنتری بنا سکوں مجھے اس لیے بھیجا ہے بھائی میں وہاں سے چناب لڑتا تھا میں نے بہت چناب لڑے نارڈوں تھے دو بارے ملے بھی بنایا میرے کو لیکن بھائی اپنی طاقت سے میں ایم ایل اے نہیں بن سکتا تھا اور میں بی جے پی کی سرکار بھی نہیں بنا پاتا اگر میں وہاں سے چناب لڑتا تو کیونکہ انت میں جا کے جات پات کا نارہ لگ جاتا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بیک جاتے ہیں تو اس لیے بھائی پارٹی نے سوچ ویچار کر کے یہاں سبیدوں سے مجھے اتا رہا ہے اس لیے کہ یہاں سارے بسیں ہر جگہ وہی اچھی ہوتی ہے جہاں سارے بسیں ہیں گروہ رویداز جی کی بات مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے گروہ جی کہتے تھے ایسا چاہوں راج میں جاملے سبن کو ان اونچ نیت سم بسے جاں سے رہے رویداز پرسن تو میں تو یہاں نائب سینی کو مخمنتری بنانے کے لیے آیا ہوں بھائی بی جے پی کی سرکار بنانے آیا ہوں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ بی اس تاریخ تک یہ ہوا بنا دو کہ گوتم تو پچاس دار سے جیت گیا ایک طرفہ جیت گیا اس باقی سمیں یہاں نہیں لگاؤں گا میں اس سرکار کو بنانے کے لیے لگاؤں گا نہیں کہ مہلے بناوں گا میں نے یہ بنائی تھی جب پا کی سرکار دس امہلے بنائے تھے اور بھائی اس سرکار کو بنا آپ کے یہاں سے بھی ایک کینڈیڈیٹ گیا ہوا ہے کیپٹن یوگیس براگی اس کے لیے اپیل کر کے آیا ہوں بھائی جس طرح سے تم نے عمر جیت ڈھانڈے کو بنایا تھا کیپٹن یوگیس کو اس سے بھی زیادہ ووٹروں سے بنائی ہو اور لوگوں نے پورا فیصلہ کر لیا اب کے باہر جولانا سے کیپٹن یوگیس براگی وہاں کا امہلے ہوگا تو میں اس لیے آیا ہوں اور اس کے علاوہ اور جو میں نے جیون میں کام کیے ہیں بھائی سب سے زیادہ کام میں نے اپنے جیون میں سب کے کیے ہیں ویسے تو لیکن اس سی بی سی کی آواز سب سے زیادہ میں نے اٹھائی ہے میرے علاوہ کو یعنی میں بتا دے کسی نے اس سی بی سی کی آواز اٹھائی ہے اور بیک وڑ کلاس کے بھائی جو آز نوکری لے رہے ہیں اس میں تو صرف اور صرف میرا رام کمار گوتم کا یوگدانہ اور کسی کا بھی نہیں ہے بہت بڑی لڑائی لڑی ہے جس کے لیے میں نے قیمت دی جس کے لیے میں مہلے ساٹھ سال کا بودھا بنایا پہلی بار اتنی بڑی قیمت دی تمہاری لڑائی لڑنے سے اور بھائی لڑائی کسان کی بھی لڑی میں نے جب نرندر موڈی جی نے تین کالے کانون جو بھی تھے کانون بنائے تھے وہ کہتے تھے یہ کسان کے پکس کے ہیں میں اسیمبلی میں بھی بولتا تھا موڈی جی یہ تین کانون تو علوہ منڈہ کھیر ہیں پر جن کے لیے بنائی ہے انہیں نہیں کھانے یہ کھیر منڈہ علوہ آپ کھائے واپس لے لو ہمیشہ آواز اٹھائی جبکہ میں کھٹر سرکار کے سمرچن میں تھا تھی ہماری پارٹی کہلو بھائی کچھیں لٹے را گروہ کہلو کچھیں کہلو اس کا میمبر تھا کسان کی آواز اٹھائی امپلائی کی آواز اٹھائی پرانی پینچن کی پولیس والوں کی آواز اٹھائی یہ چورا منود میرا بیٹا کھڑے آئے یہاں یہ سارے جو مٹی کا کام کرتے ہیں انہیں میرے بارڈے لے آیا یہ سار میں نے نائب سینی سے ملایا میں کہا بھائی جس کا من کرتا ہے سارا چار لاکھ ٹھوک دے کبھی درمانہ کبھی تین لاکھ میں نے کہا بھئی یہ کام ختم کرائے گا تو اس نے کچھ صدار کیے کمیہ بھی تھوڑی سی رہی ہے وہ الیکشن کے بعد وہ مان رہے گے پوری کر دیں گے یعنی ہر سماج کی آواز اٹھائی جو میرے پاس آیا اور بھائی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے تو اتنا ہی سوچنا ہے کہ آپ چھتیس برادری کے حق حقوق کی سرکار چاہتے ہو سب کو سب کا حق دینے والی سرکار چاہتے ہو یا چند لوگوں کا بھلا کرنے والی سرکار چاہتے ہو اور چند تکہ ڈیولپمنٹ کا کام کرنا چاہتے ہو فیصلہ آپ نے کرنا ہے سب کسیر کی سرکار بنانی ہے یا چند لوگوں کی سرکار بنانی ہے اتنا ہی کہنے کے لیے آیا ہوں آپ نے مجھے بہت پیار سے سنا بڑا سممان کیا آپ کا بہت بہت دنواد